اسلام علیکم ایت سپیشل پہ ہم بنائیں گے بکرے کے پائے اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی گلے ہوئے پائے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ بہت ہی سیمپل ویہ ہے جس طریقے سے ہم نے بنانے ہیں تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں مجھے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ اور ٹک ٹوک پہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ایک کپ ہم لیں گے آئل کا اور ایک لارڈ سائز کا یہاں پہ پیاس لیا ہے میں نے پیاس زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کا تھوڑا سا پتلا شوربہ اچھا لگتا ہے اور پیازوں کو ہم نے براؤن بھی نہیں کرنا ہلکا سا صرف دو منٹ کے لیے ہم ان کا کلر چینج کریں گے اب ہم ڈالیں گے لہسن اور ادرک اس کے اندر میں نے ثابت ڈالا ہے لہسن ادرک ادرک کے سلائس کیے ہیں اور لہسن ایسے ہی سابر ڈالا ہے کیونکہ پیسٹ اچھا نہیں لگتا اس کے اندر اس کو بھی ہلکا سا ہم ایک ڈیڈ منٹ کے لیے کلر چینج کر لیں گے نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون ہلتی پوٹو ڈالیں گے ون ٹی سپون اور ریڈ چلی پوٹو ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ٹو سے تھری ٹی بل سپون تقریبا اور ہلکا سا اس کو ہلا لیں گے تاکہ یہ ہمارا مسالہ اچھا سا بن جائے یاد رہے کہ آپ نے اس کے اندر ٹوماتر نہیں ڈالنے ہم ٹوماتر کی جگہ دہی استعمال کریں گے دہی سے اس کے اندر پائے کے اندر بہت لا جواب ٹیسٹ آئے گا اور یہاں پہ پائے کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے تھوڑا سا آٹا ڈالا تھا دھونے کے بعد اور آٹے کو میں نے تقریباً چار سے پانچ منٹ ملا ہے ان پاؤں کے اوپر تاکہ ان کے اوپر جو لیس ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے اتر جائے تو اس کو واش کر کے میں نے چھنڈنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا پانی اس میں سے ڈرائے ہو گیا تو میں نے اس مسالے کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے اور بھون لیں گے اس کو تقریباً دس منٹ تک اچھے طریقے سے اسی مسالے کے اندر اور تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک کپ دہی کا ڈالا ہے تقریباً یہ ہوگا ڈیڑھ سو گرام اب پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہ اس قدر ٹیسٹی اور لاجوا پائے بنتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے اور جھٹ پٹ میں بن جاتے ہیں اگر آپ کوکر میں بنا رہی ہیں تو کوکر میں اس سے بھی زیادہ جلدی بنیں گے اگر آپ چاہیں تو ساری بھونائی وغیرہ اس میں کر لیں اور جب پانی ڈالیں اس کے اندر تو کوکر کے اندر ڈال کے ہیٹ اس کو دے لیں تو کور کرتے ہیں ہم تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے تو جب تک یہ پیاز وغیرہ اچھے طریقے سے گل نہیں جاتے یہ دیکھیں بھونائی کے بعد یہ اچھے طریقے سے گل چکی ہیں ساری چیزیں اور اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنے میں یہ گل جائے اور آپ جتنا کس کا شوربہ رکھنا چاہتے ہیں وہ بقایا اس کا اندر شوربہ رہ جائے تو چلیں جی یہاں پہ میں نے ڈالے ہیں تین گلاس پانی کے اور درمیان میں اگر آپ کو کم پانی لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر پانی کہ یہ گلے نہیں ہیں تو اس ٹیج پہ آپ کوکر کے اندر ڈال کے بھی ہیٹ دے سکتے ہیں اور جب گل جائے تو پھر آپ پین میں نکال لیں تو چلیں جی یہاں پہ ہمارا ٹائم یہاں پہ 30-40 منٹ میں یہ گلے ہیں تقریبا بہت ہی ٹیسٹی اور شامدار سی خوشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر سے میں نے اس کا شوربہ تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے کیونکہ یہ چھوٹے پائیں ہیں بکرے کے پائیں ہیں اس میں پتلا شوربہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ ہم تھوڑے سے سلائس ڈالیں گے ادھرک کے ہری مرچیں ڈالیں گے اور دھنیا ڈالیں گے اور اچھا طریقے سے مکس کریں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارے یہ پائیں بن کے ریڈی ہو چکے ہیں میں اب آپ کو اس کا سوپ بھی چیک کرواتی ہوں میں نے بڑے پائیں بھی بنائی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں وہ بھی وہ بھی بہت سمپل ویسے بنائی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب بنتے ہیں تو اید پہ ضرور اسی طریقے سے یہ ریسیپی بنائیے گا اپنی فیملی کو بھی شیئر کریے گا اور اپنے فرنڈز کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ اسی ریسیپی کو ٹرائے ضرور کریں کیونکہ آپ ہی کی سپورٹ کی وجہ سے الحمدللہ میں آپ کے لئے نئی سے نئی ریسیپی لے کے حاضر ہو رہی ہوں تو اید سپیشل پہ میری ریسیپی کو ٹرائے کرنا بنتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب بنتے ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور وائٹ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں زیرہ والا رائس جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو کس قدر یہ گلے ہوئے پائے ہیں اگر آپ پاس ہوتے تو آپ کو ضرور چیک کرواتی میں جو میں نے بڑے پائے بنائی تھے اس ریسیپی کا لنک بھی میں ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس دونوں میں ڈال دوں گی اس ریسیپی کو بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اللہ پیس